رائزنگ پاکستان ہمارے پاکستان میں ہمارے ناظرین کے لیے چاہے لائف میں دیکھ رہے ہیں چاہے ریکارڈ یعنی کہ ری رن میں دیکھ رہے ہیں چاہے آن لائن دیکھ رہے ہیں جی آج بہت کچھ ہے توسی آپ کو پتا ہے آج پیاری سی دول ٹائپ سی خوشبخت آ رہی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور خوشبخت جب آتی ہے نا تو وہ جو صبح صبح ایک بچوں کی ہوتی ہے نا ایک مسکراہت وہ جو ایک معصوم مسکراہت ہوتی ہے وہ ہم سب کا دن جو ہے بہت ہی پیارہ کر دیتی ہے اور آج خوشبخت کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے وہ پاکستان کیوں ڈسکاس کریں گی جو ہمارے فیکٹس ہیں کچھ پاکستان کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں اچھا جی امیزنگ فیکٹس آباوٹ پاکستان کچھ ایسے فیکٹس جو شاید آپ کو نہ پتا ہوں لیکن آپ بھی ہمیں وٹس ایپ پہ یاد کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں اور کچھ پاکستان کے حوالے سے یوریک فیکٹس آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں ہو سکتا ہے ماروش کے فیکٹس اور آپ کے فیکٹس میچ کریں خوشبخت ماروش بھی بڑی زبردست ہے جی میں کہتا ہوں یہ ماروش یہ سب بچے جو ہے نویرہ یہ جینیس بچے ہیں جینیس یہ ارہم پھر آپ بڑے اس پر کٹیکری میں جائیں تو ایم بی اے عبداللہ 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 اچھا گوھر کو میں آج کل بڑھا گوھر کو کون کون مس کرتا ہے بھئی وہ جو ہمیں گیلکسیز کی سائل کروایا کرتا تھا یہ رائزنگ پاکستان کے بچے ماشاءاللہ سارے بچے ہمارے بچے ہیں لیکن یہ جو رائزنگ پاکستان کے ہمارے کو ہوسٹس ہیں کو کونپیرز ہیں ان سے تو ڈر لگتا ہے کئی بار یہ رائزنگ پاکستان کے رائزنگ سٹارز ہیں اور یہ ایسے سوال کر جاتے ہیں باتوں باتوں میں کہ میں تو بس اپنے کچھ تجربے کی روشنی میں ہی ہینڈل کر جاتا ہوں ورنہ مجھے ان کے جواب نہیں آتے آپ تو پھج جاتے ہیں میں اس لیے ہر دفعہ غائب ہو جاتی جب وہ بچے آتے ہیں میں کہتا ہوں غائب ہو جا فاطمہ کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے جناب خوشبخت سیکمنٹ آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور پاکستان کے کچھ امیزنگ فیکٹس میں ہمیں جوائن کرنا ہے اس کے علاوہ حامد حشمت آ رہے ہیں اور آپ سبی کو معلوم ہے یہ ورلڈ کپ کرکٹ کی آمد آمد ہے اور یہ آئے ورلڈ کپ آنے والا ہے پانچ اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے انڈیا میں اور پاکستانی ٹیم کا پہلے ہمارا موریل تھوڑا ڈاؤن ہو گیا تھا اسیا کپ کے بعد اب ہم نے دوبارہ سے اپنا موریل بابر آزم کی خیادت میں دوبارہ سے کھٹھا کی ہے پوری قوم نے ہے نا اور اب ان کو دعاوں کے ساتھ اور تعلیوں کے ساتھ اور پورے پیشن اور محبت کے ساتھ روانہ کر رہے ہیں کہ بھئی جائیں اور give your best we love you, we are proud of you give your best لیکن کہانی کیا ہے ونڈی انٹرنیشنل جو ورلڈ کپ کتنے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے کون 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 سے سال میں جیتا یہ سارا ایک overview حامد حشمت لے کر آئیں گے جنہوں نے حالی میں رائسنگ پاکستان کی فیملی کو جوائن کیا اور ان کا سیگمنٹ بڑا پاپلر جا رہا ہے کرکٹ کا کس کو شوق نہیں تو آپ جناب تیار ہو جائیں اور آپ سے بھی ایک سوال حامد آئیں گے اور کریں گے اور اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے تو بس اپنے وٹس ایپ پہ ریلی ہو جائیے تو آج ہم ذرا کرکٹ کرکٹ بھی کھیلیں گے بلکل جی اور آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ربیل اول کا مہینہ ہے اور اس مبارک مہینوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم اپنے رائزنگ پاکستان میں اسی وجہ سے ہم نے آج دعوت دی ہے اخترچشری صاحب کو جو کہ نات کو ہیں تو آج ہم آج وہ ہمیں نات اور حمد جو ہیں وہ سنائیں گے تو دیفنیٹلی ہم ان سے کچھ سوال بھی کریں گے اور پوچھیں گے کہ وہ کس طریقے سے یا کیا سوچ کے جو ہے وہ اس فیل میں آئے اور کب سے وہ یہ پڑھ رہے ہیں نات اور کون کون ہے ان کی فیملی کا جو اس میں آیا ہوا ہے اس فیل میں آیا ہوا ہے جی بالکل جی بالکل جی بالکل جی بالکل ڈاکٹر ریاض احمد سے بھی آج اپنے آپ کی ملاقات کروانی ہیں جو کہ ایک ریلیجیس سکولر ہے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے اور پہلے بھی رائزنگ پاکستان میں تشریف لات چکے ہیں اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی ان کی تعلیمات کے حوالے سے ہم جوکٹر ریاض سے بات کریں گے اور گپ لگے گی تو یہ ہے جناب آج کا رائزنگ پاکستان لیکن نہیں میں بھول نہیں سکتا کہ آپ کے سوشل میڈیا میسیجز بھی پروگرام میں شامل ہوں گے تو جناب بڑھاتے ہیں رائزنگ پاکستان کی ٹرین کو آگے چلاتے ہیں اور جلدی جلدی کرتے ہیں اس لئے کہ کنٹرول گروہ کہہ رہا ہے کہ آج ہمارے پاس کمیرشل بریکس بھی بہت زیادہ ہیں اور سیگمنٹ بھی بہت زیادہ ہیں تو بہت کچھ ہے آج کے رائزنگ پاکستان میں انجوائے کریں گے آپ ہم مل کے تو چلتے ہیں جناب فادی آیا ہوا ہے اور اس کا ریڈی ہے and 3 and 2 and 1 ہر ایک اپنی زندگی بھی خوشی کا انتظار ہوتا ہے اور ہمیں بھی خوشی کا انتظار ہوتا ہے کہ رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ آئے آپ سوچیں یہ کون ہے بھئی یہ خوشی کون ہے یہ خوشی ہے میری کلاس فیلو خوشبخت اسلام علیکم والیکم السلام جیتی رہو کتی پیاری لگ رہی ہو آج بہت اچھا تم نے اجرک پرنٹ پینایا ہے very nice thank you آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں اچھا میں سوچ رہا تھا کہ وہ جو سلمہ ہے ہماری میکپ آرٹسٹ تو سلمہ نے آج مجھے کہتی ہے یہ گرین ویسٹ کوٹنس براؤن کے ساتھ نہیں جا رہی میں نے کہا کہاں جانا اس نے کہاں نہیں جا رہی ہے تو ادھر ہی ہے میں بھی ادھر ہی ہوں کہتی نہیں میچ نہیں کر رہی میں نے کہا چلو پھر میں خوشی سے آنےر پوچھوں گا ٹھیک لگ رہی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے اچھا بھائی سلمہ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو مجھے خوشی نے پروف کر دی تو آج آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمارا ملک پاکستان اتنا خوبصورت ہے لیکن آپ کو یہ پتہ تھا کہ اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اتنے امیزنگ اچھا جی آج میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں ہماری سب سے پہلا فیکٹ ہے کہ دنیا کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی سیولیزیشن جس کا نام ہے انڈس ویلیزیشن پاکستان اس کا ایک پارٹ ہے اوکی 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 تو یہ پہلا فیکٹ ہے بھائی کہ جو انڈس ویلی سیولیزیشن ہے اس کا امین اب جو خطہ ہے اس میں اب پاکستان ہے تو ہم بڑا پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہزاروں سال قرآنی سیولیزیشن کے امین ہیں اور ابھی بھی ہر اپا اور مونجو درو پاکستان میں لوکیٹڈ ہے اور ابھی میں ہر اپا کے ساتھ ایک سلائیڈ بھی لائی ہوں وہ سلائیڈ آئے گی اوہ آگے 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 اور ابھی نیکسٹ آئے گی مونجو درو کی بھی تو خوشی صرف سوچو کہ ہم میں اور تم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو کونسے والا گھر ہوتا تمہارا میرا تو وہ ہے وہ جو رائٹ سائٹ پہ میرا پچھلا والا ہوتا کیونکہ وہ زیادہ بڑھا وہ جو پیچھے نظر آرہا ہے اچھا وہ خوشی کا ہے تو میرا رائٹ سائٹ سے نمبر ٹو جو پلوت ہے وہ میں نے بک کر لیا ٹھیک ہے وہ تر گھر بنا لے جلد بن جائے گا اور یہ اب اگلی بات کی ہے ہم لوگوں کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کیونکہ دنیا کی جو دوسری سب سے بڑی ماؤنٹین کےٹو ہے وہ بکستان دنیا کی سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین کےٹو بھی پاکستان میں ہے بھائی سب بچے نوٹ کر لیں اور اس کے ساتھ 3 ہائیسٹ ماؤنٹین رینجز بھی ہیں جن کا نام ہے ہمالیا گریٹر ہمالیا ان ہندو کش یہ آگیا یہ ماؤنٹین رینجز آگی کتنی پیاری اگر سوچے قریب سے دیکھیں قریب سے دیکھیں تو کیا سا لگے گا اور میں آپ کو ایک بازے کی بات بتاؤں کہ ہماری قومی ائرلائن ہے پاکستان انٹرناشنل پی آئی اے وہ ایک دفعہ جناب ہم کچھ دوستوں کو لے کے کہے تھے اور انہوں نے ہمیں سارے ماؤنٹین رینجز کی جہاز کو ایٹی آر کو ایسے اندر سے گھما گھما کے دکھایا تو میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا تو مجھے ایسے لگتا تھا جہاز سے ہاتھ باہر نکالوں گا خوشی تو میں پہاڑ کو ہاتھ لگا لوں گا اتنا قریب آگیا تھا اتنا پیارا لگ رہا تھا ہمارا ثرڈ پوائنٹ ہے کہ ورلز ہائیسٹ پیو روڈ میری خوبصورت کہانی خوشی نے کہا اچھا 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 اپنی کہانی اپنے پاس ہمارا ثرڈ پوائنٹ پر چلتے ہیں ہاں جی ثرڈ پوائنٹ جو ورلز ہائیسٹ پیو روڈ ہے ایک ہائوے ہے دکاراکورم دکاراکورم ہائوے جی بالکل اور وہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ہائیسٹ ہائیسٹ روڈ ایور بیلد ہے ہائیسٹ ہائیسٹ یہ اتنی انچائی پر بنایا ہے اور اسے پاکستان انچائنا فرنشپ ہائیوے بھی کہا جاتا ہے بالکل جناب پاکستان انچائنا فرنشپ ہائیوے بھی کہا جاتا ہے اور جو خوشی بات کر رہی ہیں ساتھی وہ آج کل کے زمانے میں تو آپ دیکھیں آپ موٹرو ویس بنتی ہیں اب ہمارا سڑکیں بنانے کا جو ایکوپمنٹ ہے جو مشینری ہے وہ اتنی موڈن ہو گئی ہے لیکن جس زمانے میں کاراکورم ہائیوے بنی تھی تو اس زمانے میں بہت سے آپ کو پتہ ہے بہت سے جو ورکرز تھے بہت سے جو مزدور تھے انہوں نے اپنی جانے بھی دیں اس کو اس کے وہاں پہ ان کی یادگار کے منومنٹس بھی پڑھیں تو واقعی اس کو پاکستان چائنا فرنشپ ہائیوے بھی کہا جاتا ہے ہمارا فورت پوائنٹ ہے آپ کیسے کر سکتے ہیں فورت پوائنٹ کیا ہے فورت پوائنٹ یہ ہے ہاں کیا ہے فورت پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک چینل ہے پی ٹی وی اس کا ایک شو ہے رائزنگ پاکستان اور اس کے جو بچے ہیں وہ بریلینٹ ترین بچے ہیں یہ فیکٹ ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ فیکٹ آپ کے پاس ہے اب میں بتاتی ہوں اپنا فیکٹ جو کہ ورلڈ سیکنڈ لائجس سالٹ مائنٹ اور آپ کو یاد ہے اس پہ میں نے ایک شو بھی کیا ہے یس 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 یہ مجھے پتہ ہے یہ وہاں پہ ہے کراچی کے پاس جائیں تو آگے کوئٹہ کے پاس یہ پھر لاہور کے پاس پیشابر کے پاس آپ نے کچھ بھی بول رہے ہیں چھوڑے آپ رہنے دے اچھا آپ بتائیں خیوڑا سالٹ مائنز ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 325,000 ٹنز پر یہ پروڈیوز کرتا ہے خیوڑا سالٹ مائنز اور اس پہ خوشی نے بہت ہی مزیدار اپنا ٹرپ چھے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا اور آپ اسلام آباد راولپنڈی سے اگر لاہور جائیں یا لاہور سے راولپنڈی اسلام آباد آئیں تو یہ بہت خوبصورت ماؤنٹین رینج جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کلر کہار اور بھیرہ کے درمیان یہ بہت خوبصورت ماؤنٹین رینج ہے اس پہ ڈرائیونگ بڑے احتیاط سے کرنے چاہیے اور وہیں سے اس کا راستہ جاتا ہے اور آپ یہ سالٹ مائنز ہمارا فیفتھ پوینٹ ہے ہیس پولو گراؤنٹ ہیس پولو گراؤنٹ یہ بھی پاکسان میں جی شندور طاپ شندور طاپ پہ یہ شندور طاپ پہ ہے یہ شندور طاپ گلگت بلتستان چترال میں اور یہ ہمارے پاس اس کی ایک سلائید اور آپ کو پتہ یہ کتنا لما اور کتنا انچائی پہ ہے یہ 3,700 میٹرز لانگ ہے 12,139 فیٹ ہے اتنا یہ انچ ہے اور اس کی ہائٹس 3,000 میٹرز پہ ہے اور بالکل اور اس کی نمبائی اچھا یہاں پہ بات سنو تو یہ جو میرا تو دل کر رہا ہے کہ وہاں پہ جا کے کسی دن پولو کا میچ دیکھا جائے بڑا مزا آئے گا بہت مزا آئے گا اور یہ جو ٹریشنل گیم آف پولو ہے یہ بلتی پرنس علی شیر خان نے سٹارٹ کی تھی ہیلڈ انویلی سنس 1936 1936 یعنی اس کو بھی تقریباً 100 years پورے ہونے والے اس روایت کو اور آپ کو پتہ ہے خوشی کے پوری دنیا سے جو پولو لورز ہیں پولو دیکھنے کے فینز جو ہیں سپورٹ کے وہ پاکستان آتے ہیں ہر سال آتے ہیں اور پلیئرز بھی آتے ہیں اور یہ بڑی جناب بڑا جشن ہوتا ہے بلکل آپ کو پتہ یہ اتنی یونیک کیم ہے کہ اس کو ہم لوگ گھوڑوں پہ بیٹھ کے کھیلتے ہیں اتنا مزا آتا ہے اس کو کھیلنے میں سوچیں اگر آپ کبھی کھیلیں تو آپ کس طرح ہار کے آئیں گے کس طرح ہار کے آئیں گے خوشی تم تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ہر گیم جو بھی سپورٹ کھیلتا تھا اس میں ہار جاتا تھا یہ کیسے پتہ لگا تمہیں آپ کے چہرے پہ لکھا ہے بلکل نظر آ رہا ہے کہ آپ ہر گیم جو بھی سپورٹ کھیلتے تھے لیکن ایک گیم میں جیت جاتا ہوں اس میں مجھے کوئی نہیں ہرا سکا لڈو اوہ اچھا لڈو لڈو میں مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا اچھا اگلا فن فیٹ ہم اپنے سکس پوائنٹ پر چلتے ہیں جو کہ پاکستان کی جو ادھی فاؤنڈیشن وہ عبدالستار ایدھی صاحب نے سٹارٹ کی تھی اور یہ ابھی تک کی سب سے بڑی وولنٹیر ایمیلنس سرویس ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں پوری دنیا میں جی ہاں بالکل عبدالستار ایدھی نہ صرف پاکستان ایک ایسی شخصیت جن پہ ہمیں فقر ہے بلکہ پوری دنیا میں ایسے انسان بہت کم پیدا وہ اتنی مدد کرتے ہیں غریبوں کی وہ بہت مدد کرتے ہیں پیشنٹس کی وہ بہت اچھے انسان تھے بہت اچھے انسان تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور ایسے لوگ کسی پہ معاشرے میں ساتھیوں ایک نعمت سے کم نہیں ہوتے مجھ تو لگتا ہے رب کسی معاشرے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہاں پہ مدہ ٹریسا جیسے عبدالسطار ایدی جیسے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے اور ان کی لائف پہ خوشی میں آپ کو بتاؤں ان کی پوری زندگی کے اوپر بھی اتنی ریسرچ ہوئی ہے اور مقالے لکھے گئے ہیں اور سٹوڈنٹس جو ہے جو فلانتھرپی کے اوپر یا غربت کے خاتمے کے حوالے سے جو کام ہوتا ہے اس پہ عبدالسطار ایدی صاحب کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے یہ کتنے فخر کی بات ہے اب ہمارا 7th پوائنٹ ہے 4th largest irrigation system in the world اب irrigation system یہ ہے کیونکہ پاکستان کے کچھ areas وہ agriculture areas ہیں اور وہاں پر اتنی زیادہ بارش نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو وہاں پر جو نہرے ہوتی ہیں ان کو کھوٹ کر پانی دیا جاتا ہے کحسانوں کو اور لوگوں کو اچھا تو irrigation system of Pakistan جو ہے یہ بڑا زبردست ہے اوکے اوکے بھی جو tube well کی تصویر آپ لے کے آئی ہیں میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ اب تو خیر گرمی جا رہی ہے لیکن خوشبخت اتنی گرمی پڑی کہ میرا دل کر رہا ہے اس tube well کے نیچے بیٹھ کے ایسے تھنڈا تھنڈا پانی اتنا تھنڈا پانی ہوتا ہے اس میں سے پانی نکلتا ہے exactly سو اب ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے last final point کی طرف جو کہ ہے The National Bank of Pakistan has the world's highest ATM Highest ATM Yes National Bank of Pakistan Really Really Okay مجھے یہ نہیں پتا تھا اور دیکھیں ایسی ایسی جہوں پہ آپ کو یہ ATM ملتا ہے کیونکہ یہ ہمارا قومی بینک ہے National Bank of Pakistan تو انہوں نے Highest ATM in the world سردی دیکھو یہاں پہ تو مطلب اچھا پیسے اگر نکل نکل بھی آئیں تو مجھے لگتا ہے نوٹ بھی برف میں جمیں وے نکلیں ہوں گے ہاں نا ہزار اپے کا نوٹ ہے اور یہ پانسوں کا نوٹ ہے اور دونوں پہ برف جمیں بھی ہے خور اٹی ایم سے نکلیں اور تھندے تھندے نوٹ it is located near خنجربہ نہیں خنجربہ ہاں وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہاں وہاں یہ کچھ میرے جی پوئنٹس سے وہ کچھ پوئنٹس سے جہاں پاکستان کے بارے میں amazing facts ہیں اور یہ تو بس میں تھوڑے سہ ہی کی ہیں اور بھی کئی زیادہ پوئنٹس ہیں خوشبخت جیتی رہو خوش رہو بہت مزہ آتا ہے جب بھی تم میرے شو میں آتی ہو اور اتنے مزے مزے کی باتیں کرتی ہو تینکی چلیں بس 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 ہو گیا نائی 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 میرا دل ہی نہیں کارا اب یہ سیگمنٹ ختم کرنے کا اتنا مزہ آ رہا ہے تم سے گھٹر لے گا پھر کیا کریں گے ہائی فائیف کریں گے اور گوڈ بائی کریں گے بائی بائی شابہ 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 تو خوشبخت کا خوشی کا سیگمنٹ کیسا لگا ہمارے ویڈس اپ نمبر پہ ضرور بتائیے گا ایک چھوڑا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو رائزنگ پاکستان کی ٹرین کو ایسے ہی چلائیں گے چیچے کر کے